موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نصیبو کا یوسیبو ولوکانہ بین جبلین جو تیرا نصیب ہے تجھے ضرور ملے گا چاہے دو پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو اولاد ایک نعمت ہے ہر شادی شدہ انسان اولاد کی طلب رکھتا ہے اولاد کے سلسلے میں جو بھی آزمائش یا تکلیف انسان پر آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا جائے اسی کے آگے ہی اپنی تمام حاجتیں اور پریشانیاں رکھی جائے ناظرین شوشل میڈیا پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے رہنمائی کرتے ہیں سلاح دیتے ہیں کہ اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو کیسے ہوگی کیا پڑھیں ایسا کون سا وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے اولاد ہوگی اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم لے کر کے آئے ہیں اسلام کی عدالت میں ایک وظیفہ جو بہت وائرل ہو رہا ہے وہ ہے پریگننسی کا وظیفہ حمل ٹھہرنے کے لیے وظیفہ اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اولاد ہونی کا وظیفہ ناظرین آئیے لے چلتے ہیں اس کو اسلام کی عدالت میں اور دیکھتے ہیں کہ یہ خبریں کتنی سچی کتنی جھوٹی سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ دیکھ لیں کہ آپ نے سرخ رنگ کا دھاگہ لینا ہے دوستو اس دھاگے کو آپ نے عورت کی سر پر رکھ کر سر سے لے کر اس کے پاؤں تک پاؤں کے ناخن تک اس دھاگے کو ماپ لیں اور پھر اسی دھاگے کی سات تندیں بنا لیں ان دھاگوں پر پھر آپ نے ان کلمات کو جو میں آپ کو کلمات پڑھ کر سنانے لگا ہوں ان کلمات کو آپ نے اس دھاگے پر دم کر کے گریں لگانی ہے آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں ساتھ گرے مکمل جب آپ کر لیں پھر عورت کے گلے میں اس دھاگے کو باندھ دیں وہ ساتھ گرے دم کی ہوئی ہوں گی اس دھاگے کو آپ عورت کے گلے میں باندھ دیں انشاءاللہ بفضل خدا حمل ٹھہرے گا تو وہ برقرار رہے گا حمل ضائع نہیں ہوگا ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس ویڈیو میں صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کو حمل نہیں ٹھہر رہا ہے اور اولاد نہیں ہو رہی ہے تو ایک سرک ریڈ کلر کا دھاگہ لیں عورت کے سر سے لے کر پاؤں تک ماپ لیں اور اس دھاگے کا ساتھ لیئر بنا لیں پھر اس پر اس دعا محمد رسول اللہ کو سات مرتبہ پڑھ کر اس دھاگے میں ایک گرہ لگا دیں ایسے ہی پورے دھاگے میں تھوڑی تھوڑی جگہ چھوڑ کر ساتھ سات مرتبہ پڑھ کر ساتھ گرہ لگانا ہے پھر اس عورت کے گلے میں اس دھاگے کو لٹکا دیں جس کو اولاد نہیں ہو رہی ہیں یہ کرنے سے بہت جلد اولاد ہو جائے گی ناظرین آئیے کرتے ہیں اس کی جانچ پرتال یہ دعا کتنی سچی کتنی جھوٹی علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسا دم جس میں دین شرائط پائے جائیں وہ دم جائز ہے نمبر ایک وہ دم جو کلام اللہ اسماء اللہ یعنی اللہ رب العالمین کا نام یا اس کی صفات پر مبنی ہو نمبر دو وہ دم جو عربی زبان میں ہو اس کے معنی بھی واضح اور مشہور اور شریعت کے مطابق ہوں نمبر تین یہ کہ وہ دم کرنے والا اور کروانے والا یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ دم خود کوئی باعثر چیز نہیں ہے بلکہ سارا معاملہ اللہ رب العالمین کے تقدیر سے وابستہ ہے اگر اللہ نے چاہا تو اثر ہوگا ورنہ نہیں ناظرین جب میں نے اس دعا یعنی القبور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو تلاش کیا تو کہیں بھی یہ دعا نہیں ملی نہ ہی قرآن میں اور نہ ہی احادیث کے ذکیرے میں اور کوئی بھی عربی جاننے والا اس دعا کو دیکھے گا تو فوراً اس بات کو جان لے گا کہ یہ کوئی دعا ہی نہیں ہے ناظرین آپ خود گوھر کریں کہ اس میں پہلا کلمہ ہے جو پہلا جملہ ہے القبور جس کے معنی ہوتے ہیں قبریں ڈھیر ساری قبروں کے آگے کیا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا معنی تو آپ بخوبی جانتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اللہ کے محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی دعا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈھیر ساری قبریں نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اللہ کے محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین پورا جملہ دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی دعا ہی نہیں ہے اور وظیفہ کرنے کا جو طریقہ صحابہ بتا رہے ہیں اس ویڈیو میں وہ بھی طریقہ اللہ کی کلام یعنی قرآن سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اور نہ ہی صحابہ اکرام میں سے کسی نے اس طرح کا وظیفہ کیا یہ طریقہ غیر ثابت صدا ہے گلے میں دھاگہ لٹکانے کی جہاں تک بات ہے وہ بھی غیر اسلامی ہیں صحابہ اکرام اگر اپنے بچوں کے گلے میں دھاگہ دیکھتے تو اسے کاٹ کر فینٹ دیتے اور دھاگہ لٹکانے والے سے ناراض ہو جاتے ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیوی کے گلے میں دھاگہ پایا تو پوچھا یہ کیا ہے بیوی نے بتایا کہ یہ سرخ دھاگہ ہے جو دم کیا ہوا ہے یہ سن کر انہوں نے اسے کھینچا اور کٹ کر پھینک دیا اور کہا عبداللہ کے گھرانے کو شرک کی کوئی حاجت نہیں ناظرین دیکھا آپ نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے کھینچا اور کٹ کر پھینک دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق شیئن اکیلہ الیہی جس نے کوئی چیز لٹکائی وہ اسی کے سپرد کر دیا گیا اب سوچئے کہ اگر آپ اس سرخ دھاگے پر دم کر کے اس کو گلے میں لٹکائیں گے کیا یہ شرک نہیں ہوگا ایک دوسری جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمتا فقد اشرت جس نے کوئی تمیمہ دھاگہ تعویز لٹکایا اس نے شرک کیا ناظرین آپ ہی بتائیے کہ اولاد کون دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے نا تو کیا ہم اور آپ اللہ کو ناراض کر کے اللہ سے اولاد طلب کریں گے جبکہ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے دوسری جگہ پر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا ناظرین اسلام کی عدالت میں رکھنے کے بعد پتا چلا کہ اس پوری ویڈیو میں بتایا گیا وظیفہ اور وظیفہ کا طریقہ جھوٹ پر مبنی ہے خود کا بنایا ہوا ہے اسلام سے دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ناظرین ہمارا اور آپ کا اس بات پر عقیدہ ہے ایمان ہے کہ اولاد دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہیں اگر آپ کو اولاد کی طلب ہے تو آپ اللہ سے دعا کریں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی یہ دعا قرآن میں ہے رب حبلی من السوالحین اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ نے دعا قبول کی اور اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اگر آپ کو اولاد چاہیے تو آپ اللہ سے دعا کریں جیسے زکریہ علیہ السلام نے دعا کی یہ بھی دعا قرآن میں ہے رب حبلی من لدنکا ذریتا طیبتا انکا سمیع دعا اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکی دعا اولاد عطا فرما بشک تو ہی دعا کا سننے والا ہے اللہ نے دعا قبول کی اللہ نے زکریہ علیہ السلام کی بھی دعا قبول کی اور یہیہ علیہ السلام پیدا ہوئے سورہ نو کی دو تین آیتوں کے درمیان میں اللہ نے کہا کہ تم کسرس سے استغفار کرو میں تمہاری مدد مال اور بیٹے سے کروں گا ایک تابعی سے کسی نے سوال کیا کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے میں کیا کروں تو آپ نے اسی آیت کو مدد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ تم کسرس سے استغفار کرو اللہ تمہیں اولاد سے نمازے گا ناظرین اسلام میں ہر چیز کا حل موجود ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام میں اور اسلام کے دائرے میں رہ کر کے تلاش کریں انشاءاللہ آپ کو حل ضرور ملے گا ناظرین آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اولاد کا نہ ہونا اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کرتے رہیں اور اس آزمائش پر صبر کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو صبر کا بدلہ دے گا ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی اپنا خیال رکھئے اللہ سے دعا کرتے رہیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی یہیں اسلام کے عدالت میں اور دیکھیں گے خبریں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی